ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل ٹیسٹ ورمائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مزیدار اور جسوسی پہیلیاں سالو کریں گے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا پہیلی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبالیں چلیں ہم پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں دوستو اس پکچر کو دھیان سے دیکھئے یہاں اس پکچر میں بہت بڑی غلطی ہے جو کہ آپ کو ڈھونڈنا ہے بس آپ نے اس پکچر کو دھیان سے دیکھنا ہے اور ہمیں کومنٹ میں بتانا ہے کہ وہ غلطی کیا ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ یہاں دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں جو کیلنڈر لگا ہوا ہے اس میں 30 فروری لکھا ہوا ہے جبکہ فروری میں تو 30 دن ہوتے ہی نہیں ہیں دوستو یہاں اس پکچر میں بس یہی ایک غلطی ہے ویسے آپ نے اس کا کیا آنسر سوچا تھا ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا چلیں اب دوسری پھیلی دیکھ لیتے ہیں ایک جنگلی بھالو کھیت میں کسان کو پکڑ لیتا ہے اور کسان کی جان کے بدلے بھالو ایک شرط رکھتا ہے کہ تم جو بھی فصل اگاؤ گے اس کے اوپر کا سارا حصہ میرا ہوگا کسان بہت چلاک تھا وہ آلو کی فصل پیدا کرتا ہے سارے آلو کسان رکھ لیتا ہے اور اوپر کے پتے بھالو کو کھانے پڑتے ہیں اگلی بار بھالو کہتا ہے نیچے کی ساری فصل میری ہوگی اور اوپر کی تمہاری اس بار کسان ٹماتر لگا دیتا ہے تو بدلے میں بھالو کو نیچے کی جڑے کھانی پڑتی ہیں اور سارے کے سارے ٹماتر کسان لے لیتا ہے بھالو بہت نراز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگلی بار فصل کے اوپر کا حصہ بھی میرا ہوگا اور نیچے کا حصہ بھی میرا ہوگا اب کسان کے پاس بونے کے لیے چار اوپشن ہیں پہلا مکعی دوسرا گنہ تیسرا سویابین اور چوتھا قدو تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسان کو کون سی فصل پیدا کرنے چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو سکے سوچئے اور آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اس بار بھالو کو اوپر اور نیچے کی فصل چاہیے اس لیے کسان کو گننے کی فصل پیدا کرنے چاہیے اوپر کے پتے اور نیچے کی جڑے بھالو اپنے پاس رکھ لے گا اور باقی گننے کی جو فصل ہے وہ کسان کو مل جائے گی اور اتنی زبردس پہلی کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیا ابھی نہیں کروگے لائک چلیں کوئی بات نہیں بعد میں کر دینا لائک ابھی کوئی جلدی نہیں ہے چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں چاچا شکور کے پاس تین گائے ہیں پہلی گائے صبح شام چار چار لیٹر دودھ دیتی ہے دوسری گائے صرف شام کے ٹائم پر نو لیٹر دودھ دیتی ہے اور تیسری گائے صبح اور شام پانچ پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے تو کیا آپ سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سی گائے چاچا شکور کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہوگی A B یا پھر C سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے دوستو اس کا آنسر بہت ہی ٹریکی ہے تو دھیان سے سوچ کر اس کا آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے گا اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں تیسری گائے صبح اور شام پانچ پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے تو ٹوٹل ٹین لیٹر ہو گیا لیکن پاس میں دیکھئے اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے وہ بھی اس کا دودھ پیتا ہوگا مطلب پورا دودھ چاچا کو نہیں ملتا ہوگا اب پہلی گائے چار چار لیٹر دودھ دیتی ہے مطلب ٹوٹل آٹھ لیٹر ہو گیا مطلب دوسری گائے جو نو لیٹر دودھ دیتی ہے وہ چاچا شکور کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دوستو آپ کا اس پہیلی کے بارے میں کیا آنسر تھا ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا چلے اب چوتھی پہیلی دیکھ لیتے ہیں ہر رات کو مجھے کام ملتا ہے اور میں اسے صبح کر دیتا ہوں لیکن جب بھی میں کام کرتا ہوں مجھے مار پڑتی ہے تو بتاؤ کون ہوں میں دوستو یہ بہت عجیب اور زبدس پہیلی ہے اس کا آنسر ہمیں کومنٹ میں بتائیے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر ہے الام کلاک چلے اب پانچوی پہیلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہیلی ہمیں بھیجی ہے محمد زین علی نے ادھر تھی وہ گئی دوستو یہ پہیلی بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن اس کا آنسر بہت ہی زبدس ہونے والا ہے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے نظر جو ادھر تھی وہ گئی چلے اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہیلی دیکھ لیتے ہیں اب اس روم کو دھیان سے ابزور کیجئے اور مجھے بتائیں کہ یہ ایک مرڈر ہے یا پھر ایک سوسائیڈ ہے دھیان سے اس روم کو دیکھئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیں ہند کے طور پر میں آپ کو بتا دوں اس کا آنسر بہت ہی لوجیکل ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سوسائیڈ ہے دور کے سامنے رکھے ہوئے کنگے کو دیکھئے اگر یہ مرڈر ہوتا تو کنگا دور کے سامنے ایسا نہیں رکھا ہوتا ہنچ اندر کی طرف ہے مطلب دور اندر کھلے گا کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے کنگا گر جاتا آپ کا اس بارے کیا خیال ہے اور اتنی زبرس پہیلی کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ